موسیقی موسیقی غریلو ناچاکی نے ایک اور جان لے لی سسرالیوں کے تشدد سے بہو چانباک مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج شکرگڑ کے تانہ نورکوٹ کی حدود کے گاؤں علی میں غریلو ناچاکی سے سسرالیوں کے تشدد سے بہو قتل نان نے کلاری کے وار کر کے بھائی کو قتل کر دیا پولیس تانہ نورکوٹ نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ناچ پوٹ مازٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی درج مقدمے کے مطابق سسرالی ملزمان آئیروز اس کی بہن کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسیقی نکوی نے لاہور میں محکمہ تعمیرات اور مواصلات کا دورہ کیا اور محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں منقل اجلاس کی صدارت کی وزیر اعلیٰ پنجاب موسیقی نکوی نے لاہور میں محکمہ تعمیرات اور مواصلات کا دورہ کیا محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں منقل اجلاس کی صدارت کی وزیر اعلیٰ کو سیکرٹری تعمیرات اور مواصلات کی جانب سے محکمہ کے امور اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی بریفنگ میں کہا گیا کہ صوبے بھار میں اسپتالوں کے پندرہ اثار سکوار فیٹ کے اپگریڈیشن کا کام جاری ہے چھالیس ارب روپے خارج ہوں گے وسیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے عوام کو فلاہ و بیبود کے لیے جاری منصوبوں محکمہ کے مختلف شعبے دیکھے اور امارت کی تعمیر اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا وسیر اعلیٰ موسیقی نکوی نے قدیم امارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کے ساتھ میار کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر صوبائی وزراء، چیئرمن، پلیننگ اور ڈیویلپمنٹ بورڈ، سیکریٹری، ہاؤسنگ، صیحت، اوقاف، جنگلات متعلقہ حکام کے افسران بھی موجود تھے ملک بھر کی طرح آساد کشمیر میں روز پروز پرتی مہگائی سے عوام بلخصوص مصدور طبقہ شدید ذہنی احسیت میں مبتلا ہو چکا ہے اشیاء خردنوش کے دام عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مصفرہ باب سے مرسا شہزاد کی اس ریپورٹ میں حضاد کشمیر کے دیگر ازاز میں دارالحکومت مصفرہ باب میں مہنگائی کی شرعہ میں آئے روز اضافے نے مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اشیاء ضروریہ کے دام عوام بلخصوص کام آمدنوالے افراد کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں مہنگائی کے موجودہ سلسلے سے سب سے زیادہ متاثر مزدور اور دیاری دار طبقہ ہو چکا ہے جن کے لیے موجودہ دور میں گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کے سلسلے میں کمی لاکر عوام کو رلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزفر آباد شہر اور گردالوہ میں آٹھا چاول چینی گھی دالے سبزیوں کے دام عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو چکے ہیں جس کے باعث کام آمدنوالے افراد ذہنی عذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کھوکھ لے اور ہوائی علانات کے بجائے عملی اقتماد کرے جاکہ غریب عوام موجودہ مہنگائی کے دور میں اپنے اور بال بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی میں اثر کر سکے ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے شہریوں نے حکومت سے ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن شبیر انجم کے ساتھ مرزا شہزاز روڈ نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر ایس ایس گھوٹکی کی خات سکیرہ اندوسی اور سمگلنگ میں ملویس ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف کاروائی ایف آئی یا اردار جے کرنے کے ساتھ مقامی کمپنی کو ڈے کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے خات لکھ دیا گیا مسیح تفصیلات سکندر علی سمرو کی اس رپورٹ میں دلہ گھوٹکی کی تحصیل ڈہر کی اور میرپول ماتلوں میں ایشیا کے سب سے دو بڑی یویا خات بنانے والی فیکٹیاں موجود ہونے کے باوجود بھی یہاں پر خات کی مسئلی قلت پیدا کی جاتی ہے گوشیرہ دو ماہ سے جاری یویا خات کی زخیرہ اندوزی اور بیلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ کی روکتام کے لیے ایس ایس بی گھوٹکی کی جانے سے اقدام اٹھائے گئے ہیں خات کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کرنے پر ایس ایس بی گھوٹکی کی کاروائی اور ایس ایس بی گھوٹکی کے قائنہ گھوٹ سرانسپورٹ اٹھا خات کی زخیرہ اندوزی کے ساتھ خات کی اسمگلنگ میں ملوست ہے جس سے کاشکاروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور اس سے ملکی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑھ رہا ہے کیمرا ٹیمی ساتھ سکندلی سمرو روز نیوز شہر کی پپلا میں کنٹرول ریٹ پر خات کا اصول خواب بن کے آسمی دار خات کے اصول کے لیے خار ہو گئے انتظامیہ میرز فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی مسیح تفصیلات پپلا سے چہدری محمد عاصف ارائی کی اس ریپورٹ میں پپلا میں زمینداروں کو کنٹرول ریٹ پر خات کی فراہمی کو لے کر انتظامیہ بے بس ہو گئی پپلا میں دو روز سے خات نہ ملنے پر زمیندار پھٹ پڑے امیر لوگ کو رکھالے ملوینے دے غریبانوں دیکھے ماں باقی بھجا چھوٹے ہیں آدھیں مگ گئی میرے بانے کی دیمانے یہ انتصاف کی دیمانے ایسی صاحب ہیں ڈی سی صاحب ہیں یہ ان کے کام ہیں یہ ان کے فرائز ہیں زمینداروں کا کہنا تھا کہ ملی بھگت سے منظور نظر اور سفارشی بڑے زمینداروں کو خاد فراہم کی جاتی ہے جبکہ چھوٹے اور غریب زمیندار خاد نہ ملنے پر دھکے کھا رہے ہیں دوسری جانب اسیسٹن ڈیریکٹر زراد پپنا رشید ملک کا کہنا تھا کہ خاد کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں بلکل کوئی بات نہیں ہے خاد پہلے بھی کوٹہ کے تحت یعنی پپنا تحصیل کے اندر آ رہی ہے اس کے علاوہ جو کوٹہ کے علاوہ دوسری خاد ہے جوری خاد ہے زبرداز جوری ہے کین جوری ہے وہ اس طرح تو مرکیٹ میں اویلی بل ہے باقی جو کوٹے کی خاد ہے کیونکہ یہ سٹیپ بے سٹیپ آتی ہے اس وقت تحصیل پپنا اور میاں والی کے لیے پانچ زار گٹو کی بوکنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ میکسیمم جو ہے کالہ میں کوٹہ ملنے والا ہے کالہ مرکیٹ کے اندر خاد اویلی بل ہوگی گندم کی بجائی کا سیزن آخری مراحل میں داخل ہو گیا اس صورتحال میں زمینداروں کو خاد کا بروقت میسر نہ آنا یہاں انتظامیہ اور حکومتی کارکنگی پر سوالات مرتب کر رہا ہے تو وہی گندم کی عوصت پیداوار میں بھی کمی کا خط چاہے کیمرمین ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آصف رائی روز نیوز تحصیل پر پلانز علمیہ والی مرکزی صدر کسان اتحاد کیپٹن رٹائیڈ محمد حسین ٹی جے نے کہاے کہ حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے خاد بیج اور بچھلی کی قیمتوں میں اصافے کی وجہ سے سرات تباہ ہو رہی ہے مرکزی صدر کسان اتحاد کیپٹن رٹائیڈ محمد حسین ٹی جے نے سائیوال پریس کلاب ریجسٹرڈ سائیوال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرات تباہ ہو رہی ہے جس سے ملکی معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا ڈی اے پی خاد پانچ ازار روپے اور جوریہ تین ازار دو سو پچاس روپے کی بجائے اٹھالیس سو روپے تک بلیک میں فروخت ہو رہی ہے پیچ بھی کسان کی پہنچ سے دور ہو چکا جبکہ کسان کو ٹیو ویل کے بل تین لاکھ سے سات لاکھ روپے تک اور یونٹ سائیڈ ڈال کر کسانوں کو پریشانی میں دکیل دیا جاتا ہے مرکزی صدر کیپٹر اٹائٹ محمد حسین تی جے نے کہا کہ آرمی چیف چیف جسٹس کسانوں کے مسائل حال کرنے کے لیے حکمت عملی بنائے باول نگر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف پجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائی تین سو دس لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر طلف تین یا تین تیس ازار روپے جرمانہ آئید مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام مرتزا خوکر کی اس ریپورٹ میں حاول نگر پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ڈیپٹی ڈریکٹر اپریشن ڈریکٹر عطا محمد عارف کی ذرہ نگرانی شہر کے مختلف علاقوں بودھرا چوک چشتیاں روڑ اردو بزار اور منچنبہ روڑ پر دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی چیکنگ کے دوران چھالیس دودھ بردار گاڑیوں میں اکتالیہ ازار دو سو بانویں لٹر دودھ چیک کیا گیا تین سو دس لیٹر ملافتی دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا جبکہ تیتیز دار روپے جرمان آئیت کیا گیا ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق ٹیسٹ کے دوران دودھ میں فیٹ قدرتی غزائیت کی کمی پائی گئی جدید لیکٹو سکین مشین کے ذریعے دودھ کے میار کو چیک کیا گیا ملافتی دودھ کی ترسیل روکنے کے لیے شہر کے داخلی وخارجی راستوں پر ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے ملاوٹ مافیا کا ہر حلبہ ناکام بنائیں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ غلام مزاک ہو کر روز نیوز بہاول ناکام نواب شاہ محکمہ فارست شہید بنظیر عباد کی قاسی احمد کے قریب کچھے کے سرکاری جنگلات میں قبصہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن چاری سرکاری جنگلات لاخات کوٹ اور ڈینیگا نو ناصری کندہ اور دیگر سرکاری جنگلات کی فارست شہید بنظیر عباد عبدالفاتح خوصو کی سربراہی میں محکمہ فارست اور پولیس کی مدد سے قبصے کی گئی زمینیں واقصار کروائی جا رہی ہیں سرکاری زمینوں پر نصب ٹیو ویلز مشینز اور دیگر سامان قبصے میں لے کر بنائے گئے تھے درجنوں گھر بھی مسمار کر دیئے گئے دی ایف او عبدالفتاہ خوصو کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سرکاری سمینوں پر قبصہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے ہیدر آباد میں انٹی کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سیرے احتمام شہباز بلڈنگ سے پوسٹ ماسٹر آفیس تک ریلی نکالی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل انٹی کرپشن عالمی دن کے موقع پر ہیدر آباد انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہباز بلڈنگ سے پوسٹ ماسٹر آفیس تک ریلی نکالی گئی ریلی میں انٹی کرپشن کے ملازمین سماجی انجیوز اور شہریوں نے بڑی تازاد میں شرکت کی اس موقع پر ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ کرپشن ایک ناسور کی طرح ہے جس کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جائے تو پورے معاشرے کے بگاڑ کا سبق بنتا ہے انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے ہے جو یونائیٹ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کی طرف سے آج سے تقریباً بیس سال پہلے کنونشن پاس کی گئی تھی اگنس کرپشن یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ہر سال یہ منائے جاتا ہے تاکہ لوگوں میں بدنوانی کے خلاف اویرنیس پیدا کی جا سکے جو یہ بدنوانی ہے یہ بیسیکلی اختیارات کا ناجاز استعمال رشوت خوری اور دیگر جو غلط حرکات ہیں ان کی وجہ سے یہ پھیل جاتی ہے اور یہ بیسیکلی لوگوں کو اویر کیا جاتا ہے اسریلی کے طرح کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی میرٹ وغیرہ انشور کروائیں اور یہ دارہ جو ہیں انٹی کرپشن یہ بلکل آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں رشوت دینا لینا بند کی جائے جب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن سے پاک پاکستان پاکستان زندہ وار کرپشن کا خاتمہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کو تو معلوم یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں تو ہمارا مشین یہی ہونا چاہیے بلکہ ہے ہمارا مشین کہ کرپشن سے پاک ہو تمام معاشرہ تاکہ ہر کوئی انصاف سے سکون سے اپنی زندگی بسر کرسے گئے کیمرامین عمیر عباسی کے ساتھ محمد روید روز نیوز حیدر آبا منٹھار اور اس کے گرد و نوا کے چکوں میں موٹسائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ پولیس خاموش تماشائق بانگی عوام سراپہ احتجاج مسیح تفصیلات جانتے ہیں محمد مونیر کی اس ریپورٹ میں تھانہ منٹھار کی حدود میں موٹسائل چوری راہ زنی نقب زنی کی وارداتوں کا سلسلہ تھا منا سکا متاثرین سراپہ احتجاج بن گئے آئے روز چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں تھانہ منٹھار کی حدود میں ایک دن میں دو موٹسائل چوری ہوئے ایک موٹسائل فنی خرابی کی بنا پر چور چھوڑ کر بھاگ گئے اور دوسرا موٹسائل ساتھ لے گئے امار موبائل شاپ کی چھت کو نقب لگا کر نقضی اور قیمتی موبائل چورا لیے گئے دانش ٹورچ کی چھت توڑ کر نقضی اور قیمتی سمال چورا کر لے گئے کوئی دن ایسا نہیں جہے دن چوری کی واردات نہ ہو پلیس سے اگشت موصر نہ ہونے کی بنا پر چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے شہریوں نے ڈسٹرک پلیس افیسر رہیم جار خان سے مطالبہ کیا ہے پلیس کے اگشت کو موصر کیا جائے تاکہ چوری کی وارداتوں میں کمی آ سکے اور شہری سکون کی نیز ہو سکے کیمرامین ساجدل کے ساتھ محمد امنیوی روزنیوز مٹھا رہیم جار خان اکارہ میں رساکاروں کو خراج تحسین فیش کرنے کے لیے قومی ادارہ ان سی ایچ ڈی کے زیر اعتمام سینٹرل اسٹیشن رسکیو آفیس میں تقریب کا اعتمام کیا گیا تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں سین علی کی اس ریپورٹ میں ان سی ایچ ڈی کے زیر اعتمام سینٹرل اسٹیشن رسکیو ون ون ٹو ٹو میں تقریب کا اعتمام کیا گیا جس سے ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام ڈپٹی ڈریکٹر ان سی ایچ ڈی رانا محمد عباس سیاسی سماجی خاتون وکی گرہنما مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ سیفٹی آفیسر رسکیو ون ون ٹو ٹو آئیشہ سوہیل نے خطاب کرتے ہوئے رضاکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ رضاکارانہ طور پر انسانیت کی خدمت کرنے والے قابل قدر اور قابل تحسین ہیں دوسروں کی خدمت اور مدد کا دینی اور اقلاقی فریضہ سر انجام دینے والے رضاکار ہمارے معاشرے کے اصل ہیرو ہیں سلح اور ستائش کے بغیر لوگوں کی خدمت کار سواب ہی نہیں قابل تقلید عمر بھی ہے اس موقع پر سماجی تنظیم مادہ کے صدر محمد مزرشی چودری پادری و بیعت کرامت کوارڈینیٹر یوت امپاورمنٹ سوسائٹی محمد عثمان حادی اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈوکیشن ان سی ایچ ڈی جمشید علی نے کہا کہ رضاکار ضرورت اور ازمائش کے وقت دوسروں کی مدد کر کے خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے عبدستار ایدی مرہوم اور ڈاکٹر روت فاؤ جیسے لوگوں نے دنیا بھر میں رضاکارانہ خدمات کی مسالیں قائم کی ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار سلاب زلزلے اور آفات کے دوران جو خدمات سے انجام دیتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں بازنا سیبلڈ فینس ریسکیو ون ون ٹو ٹو سماجی تنظیموں کے رضاکاروں کو ازازی سرٹیفکیٹ دیے گئے رنالہ خورد میں الیکشن کے سلسلے میں خواتین ووٹرز کو آقائی فراہم کرنے کے لیے سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین و طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی مسیح تفصیلات جانتے ہیں عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں اوکارا ی انیورسٹی میں خواتین ووٹرز آگاہی سمینار کا انعقاد کیا گیا اوکارا ی انیورسٹی نے اے ایم ویلفر سوسائٹی فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک اور فارمرز ڈیویلپنڈ آرگرونیزیشن کے اشتراک سے خواتین ووٹرز کے لیے ایک آگاہی سمینار کا انعقاد کیا سمینار میں شعبہ سیاسیات اور شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر محمد عبداللہ نے خواتین کے حقہ رادہی ووٹ ریجسٹر کروانے اور ووٹ ڈالنے کے عمل پر ایک تفسیری لیکچر دیا انہوں نے طلبہ کے سوالات کے سیر حاصل جوابات بھی دیئے شعبہ سیاسیات کے سربراہ عثمان شمیم نے سمینار کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے حقہ رائدہی اور معاشرے میں سنفی منصابات کے قیام میں اس کے کردار پر بات کی یونیورسٹر کے آفیسر تعلقات عامہ شجیل احمد نے خواتین میں سیاسی شعور کی کمی اور سیاست میں ان کی شراکتداری نہ ہونے کی وجوہات بیان کی انہوں نے طالبات کو نصیحت کی کہ وہ پورٹس کارس کرنے سے پہلے اپنی ازادانہ سیاسی رائے قائم کریں اور اپنے حق رائدہی کو ازادی اور وقار سے استعمال کرنا سیکھیں اے ایم ملفل سوسائیٹی کے چیف ایڈیکٹر آفیسر مرتضی قادری نے سیمینار کے احتتام پہ یونیورسٹی انتظامیہ کے شکریہ ادا کیا انہوں نے طالبات کو ہدایت کی کہ وہ اپنے کومیشن آتکار کے حصول میں تاخیر نہ کریں کہ ان کو حق رائدہی سمیت دیگر تمام حقوق اور سہولیات تک بہ آسانی رسائی مل سکے کیمریمنٹین کے ساتھ عبدالجبار خان روز نیوز ارنالہ خورد جامعہ گھچرات سب کیمپس منڈی بالدین کے ڈائریکٹر پروفیسر ساجد تارڈ نے کہا ہے کہ تعلیمی جافتہ معاشرے کے بخیر ملکی ترقی ناممکن ہے طلبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دے منڈی بالدین میں جامعہ گھچرات کے اڈیشنر ریجسٹرار پروفیسر ساجد تارڈ کو سب کیمپس منڈی بالدین کا بطور ڈائریکٹر چارج سمالنے پر جامعہ کی فیکیلٹی اور طلبہ کی جانب سے تقریب کا انقاد کیا گیا اس موقع پر پروفیسر ساجد تارڈ کو پنجاب کی روایتی پکڑی پہنائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر پروفیسر کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے عزت دی اور ایک اہم ذمہ داری سانپی میری خواہش ہے کہ جس طرح جامعہ گھچرات سب کیمپس کے قیام کے لیے ہم نے دن رات جد و جود کی اور یہ خواب پایا تکمیل کو پہنچا اسی طرح یونیورسٹی کی عمارت کی تعمیر کے لیے سلح کی قیادت اور انتسامیے کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے انہوں نے مسید کا کہ تعلیم انسان کو شہور دیتی ہے اور اس کے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں انہوں نے طلبہ پر سور دیا کہ وہ علمی میدان میں بھرپور محنت اور لگن سے ترقی کی مناسل تہہ کریں نکران صبائی وزیر برائے سنت و تجارت اور سرات ایس ایم تنویر کا سابق ایم این اے چودری ریاض الحاق جاج سمیت چیمبر آف کامریس کے عدیدران کے ہمراہ صلح اکارہ کا دورہ اس موقع پر نکران صبائی وزیر سنت و تجارت اور سرات ایم ایس ایم تنویر کا شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پنچاب بزنس کمیونٹی کو تمام ترسالیات پنچانے کے لیے کوششیں دور حاصر کے تقاسوں کے مطابق کاروبار چلانا ملکی ترقی اور استحقام کے لیے اہم ضرورت ہے حکومت کو کاروباری طبقے کی پریشانی کا احساس ہے کاروباری طبقہ سازکار محول فرام کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شعبہ زرات میں کاشتکاروں کو سہولیات کی فرامی کے سلسلے میں کام کیا جا رہے ہیں سٹاک اکسچینج میں نمائیہ طور پر بہتری کاروباری طبقے کے لیے انتہائی خوش آئند ہے حکومت پنچاب ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے بہت جل مختلف ممالک سے تیچارت کے ذریعے ملک میں خوش آلی آئے گی چیف اگزیکٹیف آفیسر ایڈوکیشن اتھارٹی جلہ چکوال ڈاکٹر عبدالوحید کی نیجی سکول کی تخریب میں شرکت مہمان خصوصی کے سکول بڑے حال کا افتتاہ کرایا گیا اور لیبارٹریز بھی دکھائی گئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں چیف اگزیکٹیف آفیسر ایڈوکیشن اتھارٹی جلہ چکوال ڈاکٹر عبدالوحید نے بتایا کہ اسر افوانگی کی اعتماد سے کوئے پنجاب کی چھتی اقلاب ہے جلہ چکوال کی پہلی پولیشن ہے انسانہ آنے والے تھوڑے حد سے جلہ چکوال کو اسر افوانگی پچھا رہا ہے پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ پیس اپ ہونی جا رہا ہے اور اسر افوانگی کی ایڈر تنگیر سرکھی میں سبکاری سکولوں کی ساتھ کا پرائیویٹ سکولوں کا بھی بڑا حیم کردار ہے وہ دی جی سکول بلکر سب میں آڈیٹوریوم آل اور لبارٹی کی اپرویڈیشن تقریب میں خطاب کھا رہے تھے جب پورٹ پورٹ تھے تو پرنچپان سیجن بنیر عیدل شاہ پسادرہ اور سکول کے بچوں نے پورٹوں کے گھرنک سے پیس کر کے شامدار استقمال کیا لبکہ پرنچپان سیجن بنیر عیدل شاہ نے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ اس علاقے میں بورٹ کی انتیان کے وقت میں ایک بڑے آل کی ضرورت تھی جس کو بندر حضرت رکھتے ہوئی یہ آل تعبیر کیا گیا ہے اب بیک وقت چار سو بچے سکول کے ساتھ اضیان دے سکیں گے سیجن بنیر عیدل شاہ نے مغیقہ کیا رمدل رضا مارس پور اور خالقے سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اس وقت داکٹر انجینئر اور پاک فہود میں آل آف سرام بھی ایسی اکسے اپنی خدمات سر انجاق دے رہے ہیں اور ہمارے طلبہ طلبات متعدد بار اخوات سے نقط ارام بھی آسل کھا چکے ہیں تقریب سے سوہ بادر سکول کے ایڈماسٹر سنو خان بلکہ سر آئی سکول کے ایڈماسٹر عمدر حسین نے بھی خطاب کیا دیئیو ایزمینٹری مرزانہ داکٹر محمد عارف کے بھی تقریب میں خصوصی شکت تھی تقریب میں سکول کے بچوں نے فلسطین کے حوالے سے خوبصورت ٹیپلو پیش کر کے چھوکار سے خوبدار محبور تھی لفت کی سکول کی طرف سے نمانے خطوصی چیز ویڈکٹر ڈاکٹر عبدالوئی اور تیر ریٹس لفت کو خوبصورت سیکھ پیش دی گئی کیمیرٹ انگیزار محمد خان آخر روز جو چکوان جماعت اسلامی زلہ سرغودہ نے پانچ قومی اور دس سبائی نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر کے باقاعدہ الیکشن مہم کا آخاز کر دیا مسیح تفصیلات جانتے ہیں سرغودہ سے تصور ملیانہ کی اس ریپورٹ میں جماعت اسلامی زلہ سرغودہ کے امیر میاں آوائز قاسمت اللہ نے جماعت اسلامی زلہ سرغودہ کے قومی و سبائی اسملی کے امیدواران کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے امیدواران کا اعلان کیا ہے اور بہترین باصلحیت اور اعلان تعلیم یافتہ امیدواران میدان میں اتارے ہیں جماعت اسلامی نے آج پورے پاکستان میں آٹھ سے آٹھ یعنی آٹھ دسمبر سے آٹھ فروری انقلاب مہم کا آغاز کر دیا ہے کسی کو لارلہ نہ بنایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ زلہ سرغودہ میں پانچ قومی اور دس سبائی نشستوں پر جو امنی امیدوار میدان میں اتارے ہیں وہ سرغودہ کے بڑھتی ہوئے مسئل کے حل کے لیے دن رات کیسے پہنچے گا اسی طرح عوام آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں کیمروین آبن نفیز کے ساتھ تصور ملیانہ روز نیوز سرغودہ سبائی امید پنچاب جاوید قصوری نے زلہ کونسل چوک میں انتخابی مہم کا افتتا کر دیا آج دسمبر سے آٹھ فروری تک جماعت اسلامی گھر گھر پہکام پنچائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے محمود احمد کی اس ریپورٹ میں جماعت اسلامی نے ملہ گیٹ الیکشن رابطہ مہم کا آغاز کر دیا سبائی میر پنچاب جوید قصوری نے زلہ کونسل چوک میں افتتا کیا آٹھ دسمبر سے آٹھ فروری تک جماعت اسلامی گھر گھر جا کر میسر ڈراب کرے گی سبائی میر پنچاب جوید قصوری نے کہا عوام ملک و قوم کو لوٹنے والوں کو عزمات چکے اب جماعت اسلامی کو ووٹ دیں جماعت اسلامی کے نمائندے گورنمنٹ کے لیے نہیں عوام کی خدمت کے لیے مدان میں ہیں آٹھ فروری کو عوام ترازو پر محر لگائیں جماعت اسلامی اپنے منشور اپنے نیریٹیو اور اپنی خدمت کے پورے جذبوں کے ساتھ عوام کے پاس جا رہی ہے ہم قوم کو واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ گزشتہ 75 سال سے حکمران رہے ہیں یا جو پارٹیاں تین تین چار چار دفعہ اقتدار میں آ چکی ہیں کہ نامت پہ قوم کی گردوں پہ مسلط رہی ہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی امکان ہے کہ یہ قوم کو کچھ رلیف دے سکیں گے صبحی امیر پنجاب جوید قصوری نے کہا عوام گورنمنٹ جماعت اسلامی کو سونپیں تو ہی مسائل حال ہوں گے جماعت اسلامی کے ساتھ مخلص اور وفادار کارکن منسلک ہیں آٹھ فروری کی صبح کا سورج جماعت اسلامی کی فتح کے ساتھ تنو ہوگا جماعت اسلامی نے الیکشن محمد کا آغاز کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر حق سچ کی اور اپنے حقوق کی جنگ لنا چاہ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کو ووٹ دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز سٹوڈنٹ ایڈوکیشن ایکسپو کے نام سے تقریب کہنے کا جس میں میرپور کے تمام بڑے سکولز اور کالیجیز کے طلب و طالبات اساتی ساتھ صلح انتسامیہ کے افسران نے شرکت کی مسیح تفصیلات جانتے ہیں میرپور سے محمد عرفان کی اس ریپورٹ میں کمیشنر میرپور ڈوین چودری شوکت علی نے کہا کہ آج کے دور میں علم اور ڈگریوں تو عام ہو چکے ہیں مگر علم اور ڈگریوں کے ساتھ ساتھ عمل اور کردار سازی جیسے اہم فیکٹر کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اس نے طلب و طلبات میں کردار سازی پر زور دیتے ہوئے اپنے عمل اور کردار سے اسے ثابت بھی کیا ہے جس کا عامل ثبوت آج کا یہ عظیم شان سٹوڈنٹ ایونٹ بھی ہے کمیشنر میرپور ڈوین نے فیتہ کارڈ کر ایکسپو کا بقاعدہ افتتاہ بھی کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر میرپور یاسر ریاض ایس ایس پی زلہ میرپور ارفان سلیم جماعت اسلامی زلہ میرپور کی امیر راجہ محمد